بغداد ایک رات عابد کو خواب میں حکم ہوا کہ اگر خدا کی زیارت کرنے کی خواہش ہے تو شام چھے بجے تامبے کے بازار میں فلان تامبہ ساز کی دکان پر جاؤ عابد مکررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تامبہ ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا جس کے بارے میں حکم ہوا تھا وہ کہتا ہے میں نے ایک بھوڑی عورت کو دیکھا جو تامبے کی دیکھچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تامبہ ساز کو دکھا رہی تھی وہ اس دیکھچی کو بیچنا چاہتی تھی وہ جس تامبہ ساز کو اپنی دیکھچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا چار ریال ملیں گے وہ بڑھیا کہتی چھے ریال میں بیچوں گی پر کوئی تامبہ ساز اسے چار ریال سے زیادہ خریدنے کو تیار نہ تھا آخر کار وہ بڑھیا ایک تامبہ ساز کے پاس پہنچی تامبہ ساز اپنے کام میں مصروف تھا بڑھی عورت نے کہا میں یہ برطن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے چھے ریال میں بیچوں گی کیا آپ چھے ریال دیں گے تامبہ ساز نے پوچھا چھے ریال ہی کیوں بڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کے قیمت چھے ریال ہے تامبہ ساز نے دیکچی لے کر کہا اممہ جی یہ دیکچی بہت اندہ اور نہائیت قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے پچیس ریال میں خرید دوں گا بڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مزاق اڑا رہے ہو تامبہ والے نے کہا ہرگز نہیں میں واقعی پچیس ریال دوں گا یہ کہہ کر اس نے برطن لیا اور بڑھی عورت کے ہاتھ میں پچیس ریال رکھ دیئے بڑھی عورت بہت حیران ہوئی دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑھی عورت چل گئی تو میں نے تامبہ کی دکانوالے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا مزار میں کموں بیش سبھی تامبے والے اس دیکھچی کو تولتے تھے اور چار ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے پچیس ریال میں اسے خریدا بڑھے تامبہ ساز نے کہا میں نے برطن نہیں خریدا میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور ایک ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بال کے لیے پیسے دینے ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا اور واپس گھر آ گیا اسی پریشانی اور کشم کشمیں اونگ آ گئی غیبی آواز آئی چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا گرتے ہوئوں کو تھامو غریب کا ہاتھ پکڑو ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو آج ہم اپنے ارتکت نظر ڈالیں اتنی مائیں ہاتھوں میں نسخے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے مارے مارے پھر رہی ہیں کتنے لوگ ہیں جو ایک روٹی کو ترس رہے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں جو والدین کی گربت کی وجہ سے گھر میں بیٹھے بوڑی ہو رہی ہیں کتنے بزرگ ہیں جو ایک وقت کے نوالے اور ایک ہمدردی کے لفظ کو ترس رہے ہیں نظر ڈالیے خاص طور پر پاکستان کے ایک معاشرے میں نظر ڈالیے آئیے خدا کی زیارت کر لیں اور ان کا سہارا بنیں مولانا رومی نے کہا تھا خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے تھے میں نے مخلوق کے خدا کی خدمت کا راستہ چنا اور یہ سب سے آسان ترین اور سب سے بہترین راستہ ہے اور اسی راستے پر چل کر خدا کی زیارت خدا کی محبت خدا کی انعیات ممکن ہیں